جے ہن جے بھارت ساتھیو میں ہوں عجید فوجی سنگر پوریا آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل اوم سپورٹس کی ایڈمی تو سام دوستو پورے بھارت کے بچوں کے لیے جو کی بھارت یہ سینہ میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں پورے بھارت کے سبھی کندر ساسید پردیش اور بھارت کے سبھی راجیوں کے لیے اور سبھی جاتی کے لیے بھرتی ہے اس میں میوزیشن اور سپورٹس مین کے لیے اوپن کٹیگری ہے اوپن کوٹہ ہے اس کے علاوہ ریلیشن کے بچوں کی بھرتی ہے جس کے بھائی یا فادر فوج میں نوکری کرتے ہیں یا کر چکے ہیں تو دوستو جو سرونگ اور اکسرونگ پرسنل ہوتے ہیں ان کے بچوں کے لیے بھی بھرتی ہے اب بات کرتے ہیں یہ بھرتی کونسا سینٹر کرے گا کب سے بھرتی شروع ہوگی کس کس کی بھرتی ہے آج میں اس ویڈیو میں ان سب کے بارے میں بتاؤں گا تو کر پیکر آپ اگر ہمارے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اپنے یار دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دوستو ایک بات میں آپ کو کلیر کر دینا چاہتا ہوں اگر میکنائز کا پہلے والا ٹیسٹ اگر ستمبر میں ہو جاتا ہے تو یہ بھرتی اپنے نرداریت سمیہ پر ہی شروع ہوگی اگر وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے تو دوستو ہو سکتا ہے بھرتی پوسٹ پونڈ ہو جائے لیکن ابھی تک بھرتی کنفرم ہے دوستو آگے اگر جیسا بھی ہوگا آپ کو اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا اب بات کرتے ہیں دوستو بھرتی کے بارے میں یہ جو بھرتی ہے ایم آئی آر سی سینٹر احمد نگر میں کی جائے گی ایم آئی آر سی کا فل فورم ہوتا ہے میکنائز انفینٹری ریجمنٹل سینٹر احمد نگر اور یہ احمد نگر مہاراشتر میں ہے دوستو یہاں پر ایک آرمڈ کورجمنٹل سینٹر بھی ہے اب ہم بھرتی کی بات کر رہے ہیں یہ ایم آئی آر سی سینٹر میں بھرتی ہوگی یہ جو بھرتی ہے 18 اکتوبر 2021 سے شروع ہوگی یہاں پر بھرتی سولجر جی ڈی سولجر کل رکھ اسکیٹی سولجر ٹریڈ مین دسمی پاس سولجر ٹریڈ مین آٹھمی پاس اور میوجیشن جو کی آل انڈیا اوپن کاسٹ ہے سبھی کے لیے اور سولجر سپورٹس مین کے لیے یہ بھی آل انڈیا اوپن کاسٹ ہے جو بھی بچے سپورٹس کے ہیں یا میوجیشن کے یہاں پر پورے بھارت کے بچے اوپن بھرتی ہے ان کے لیے یہاں پر بھرتی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ریلیشن کے بچوں کی بھی بھرتی ہے اب بات کرتے ہیں 18 اکتوبر 2021 بھرتی کا پہلا دن اس دن جمو اینڈ کشمیر لڈاک ہمچل پردیش اتراخن چندیگرڈ دادر ناگر حویلی دمان اینڈ دیو انڈیوان اینڈ نکوبار آئیلینڈ لکشے دیپ اس دن ان سبھی کی برتی کی جائے گی یہ جو برتی ہے ان سٹیٹوں کی 18 اکتوبر کو ہوگی تو یہاں پر یہ برتی سبھی ٹریڈ کے لیے کی جائے گی تو یہاں پر دوستو دیان دینا سولزر جیڈی کلریک ٹریڈ مین میوزیشن ان سبھی کی برتی اسی دن ہی کی جائے گی ان سٹیٹوں کی اس کے علاوہ برتی کا دوسرا دن 19 اکتوبر 2021 یہ ریجروڈے رکھا گیا ایڈیسنل ڈے اس دن ڈوکومنٹ ٹیشن اور میڈیکل وغیرہ کے لیے تو اس پرکار سے دوستو یہاں پر یہ برتی کا تیسرا دن 20 اکتوبر 2021 اس دن اتر پردیش ارونہ چل پردیش آسام ترپورا مانی پور میگالے میجورم ناغالینڈ اینڈ سکم اس دن ان کی برتی کی جائے گی اور سبھی ٹریڈ کی برتی ہوئے گی یہاں پر جیسے پہلے بتایا سولزر جیڈی کلریک یہ اگلا دن ریجروڈے ہے 21 اکتوبر کو ڈوکومنٹیشن اور میڈیکل کے لیے اس کے بعد 22 اکتوبر برتی کا پانچمہ دن ہریانہ اور پنجاب کے لیے سبھی ٹریڈ کی برتی کی جائے گی یہاں جیڈی کلریک ٹریڈ مین اور میجیشن کے لیے برتی کا اگلا دن چھٹا دن 23 اکتوبر 2021 کو اس دن راجستان آندر پردیش کرناٹکا تمیلناڈو کیرلا تیلنگانا گوہ اور پانچیری کی برتی کی جائے گی سبھی ٹریڈ کی برتی کا ساتمہ دن 24 اکتوبر 2021 اس دن سنڈے ہے تو یہ ایڈیشنل ڈے ہے ڈوکومنٹیشن اور میڈیکل کے لیے برتی کا آٹھمہ دن 25 اکتوبر 2021 مہاراستر سٹیٹ کے لیے ہونلی یہاں پر سبھی ٹریڈ کی برتی کی جائے گی برتی کا نومہ دن رجراو ہے 26 اکتوبر 2021 یہ ایڈیشنل ڈے میڈیکل اور ڈوکومنٹیشن کے لیے یہاں پر برتی کا دسما دن جو کی 27 اکتوبر 2021 کو مدے پردیش اور گزرات دلی بیہار ویسٹ بنگول جارکھنڈ ستیسگڑ اور اڈیشنل ان سٹیٹ کے لیے یہاں پر برتی کی جائے گی سبھی ٹریڈ کے لیے برتی کا گیار ماہ دن رجراو ڈے ہے ڈوکومنٹیشن اور میڈیکل کے لیے اس پرکار سے ان سبھی سٹیٹوں سے جڑے ہوئے بچے ریلیشن اور میڈیشن کے بچے یہاں پر جی ڈی اور میڈیشن کی برتی دیکھ سکتے ہیں ٹریڈ مین کی برتی کلرک کی برتی دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتا دیا پورا شیڈول اب بات کرتے ہیں سپورٹس مین کے بچوں کے لیے یہ جو سپورٹس مین کے بچے ہوتے ہیں آل انڈیا اوپن کاسٹ ہوتے ہیں پوری سٹیٹ بھارت کے کسی بھی رجے یا کیندر ساسید پردیش سے یہاں پر بچے آ سکتے ہیں جن کے پاس سپورٹس کا سیٹیوکٹ ہے تو برتی کا بارما دن سپورٹس کے بچوں کے لیے 29 اکتوبر 2021 کو یہاں پر ٹرائل لی جائیں گی فوٹبال والی بول ہینڈ بال باسکیٹ بال ہوکی سائیکلنگ کبڑڈی ریسلنگ اینڈ بوکشنگ اس پرکار ان سبی گیموں کی یہاں پر ٹرائل لی جائیں گی سپورٹس ٹائل ہوئیں گی اور جو بھی بچے میڈلیسٹ ہیں وہ انٹرنیشنل اور نیشنل لیول کے جو میڈلیسٹ بچے ہیں وہ ڈاریکٹ آولداری کے لیے بھی دیکھ سکتے ہیں ان کے لیے عمر 23 سال تک بھی چلتی ہے تو 21 سال سے اوپر بھی وہ برتی ہو سکتے میڈلیسٹ بچے ہیں جو ان کا الگ سے پراہ دان ہے بچے جو بھی ڈاریکٹ آولدار کو برتی کا 13 ماہ دن 30 اکتوبر 2021 جو بھی بچے ٹرائل میں سیلیکٹ ہوں گے ان کا یہاں پر پی ایف ٹی پی ایم ٹی اور ڈاکومنٹیشن میڈیکل کیا جائے گا یہاں فیجیکل ہوئے گا آپ کا اور میجرمنٹ ہوئے گا ایڈ ویٹ چیسٹ اس پرکار سے یہاں پر جو بھی بچے رننگ وغیرہ ان چیزوں میں فٹ ہو جاتے ہیں ان کا میڈیکل ہوئے گا ڈاکومنٹیشن چیک ہوئے گے آپ کے اور برتی کا چود ماہ دن رجرو رکھا گیا سنڈے اس دن ایڈیسنل ڈاکومنٹیشن کے لیے میڈیکل کے لیے برتی کا پندر ماہ دن ایک نومبر 2021 یہ بھی ایڈیسنل ڈے رکھا گیا ہے تاکہ کوئی بھی جرود پڑی تو اس دن یہ کاروائی کی جاسکے اب یہاں پر امائیارسی سینٹر کا ہے جس کا بھائی یا پھادر پھوج میں ہے وہی بچے یہاں پر برتی دیکھ سکتے ہیں کلرک کے لیے کلرک کے لیے یوگ گیت آپ کو پتائی ہے بار میں پاس ہونا چاہیے ہر سبجیکٹ میں پچاس نمبر اور حال ساٹھ پرشنٹ نمبر ہونا چاہیے اس کے علاوہ میت یا بوک کیپنگ یا کاؤنٹس میں سے ایک سبجیکٹ ہونا نیواری ہے یہ کلرک کے لیے سرتیں ہیں دوستو میوزیشن کے لیے جو بھی میوزیشن کے لیے بتایا گیا ہے دوستو ایسٹیک کیا گیا ہے کہ جو میوزیشن کی ٹرائل دینے کے لیے آ رہے ہیں وہ اپنا انسٹرومنٹل ساتھ لے کر آئیں جو بھی ٹیسٹ دیں گے وہ اپنا ساتھ لے کر آئیں جو بھی گانا بجانا جو کچھ جانتا ہے وہ ساتھ لے کر آئیں یہاں پر یہ بتایا گیا ہے اور اٹھارہ سے ہی آپ کی میوزیشن کی ٹرائل شروع ہو جائیں گی لاش تک جن جن سٹیٹوں کا بتایا روز چلیں گی تو اس پرکار سے میوزیشن والے بچے دیان دیں گیم والے بچوں کے لیے بتائی دیا 29 اکتوبر کو ٹرائل ہیں گیم والے بچوں کے لیے تو جو بھی میرے بھائی ہیں وہ یہاں پر بڑھتی میں جارے ہیں ان کے لیے بیسٹ اوپ لک جو پھٹ ہو جاتے ہیں ہماری اکیڈمی میں تیاری کے لیے آ سکتے ہیں ہماری اکیڈمی ہریانہ کے بیوانی جلہ کے تحصیل تو سام میں ہے ہماری اکیڈمی کا نام اوم سپورٹس اینڈ ڈیفینس اکیڈمی تو سام بیوانی ہے ہمارا نمبر تھم نیل اور ڈسکریپسن میں ملے گا جس بھائی کو بھی ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے ڈسکریپسن بوک میں ہمارا ٹیلی گرام چینل کا لنک بھی دیا ہوا آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل کو بھی جوائن کر سکتے ہیں جائے ہند جائے بار دوستو